لوگ سامپردائک روپ سے چناؤ کا ماحول بدلنے کے پریاس میں ہے امیت سا کے بیان دیکھ لیجئے اب انہیں نماز یاد آ رہی ہے کہ نماز سے انہیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اب چناؤ آ رہا ہے جب چناؤ آتا ہے تب ہی انہیں اندو مسلم دکھائی دیتا ہے تب ہی انہیں اندوستان پاکستان دکھائی دیتا ہے اس ویڈیو کے مطابق ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ دیس کو جو آ جا دی ہے وہ ان 99 سال کی لیج پہ ملی ہے اگر دیکھا جائے تو ایک تہائی ہوگا اس سمیں مانسک گولامی کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارے جو مولک ادھکار ہیں مولک ادھکاروں کو پورا نہیں کر رہی ہے تو ہمیں سانتھپور پردرسن کرنے کا ادھکار ہے تو ہمارے دونوں ادھکاروں کو چھینہ جا رہا ہے ہمیں مانسک گولام بھی بنایا جا رہا ہے اور ہمیں ساری ریگروپ سے بھی گولام بنایا جا رہا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ رس ایس کا پارٹ ہے رس ایس پہلے کیا تھا پہلے یہ لوگ روائل سیکریٹ سرویس ہے رس ایس کا جو فول پارن تھا وہ تھا روائل سیکریٹ سرویس اور تو یہ انگریجوں کی مخبری کرنے کا کام کرتے تھے اور کئی جو رس ایس کے ویشو ہندو پرشد کے کئی نیتہ ایسے ہیں جن کو بریٹیس حکومت بقاعدہ پینسن بھی دیتی تھی جن میں اٹل بیاری باجپیہ کو بھی پینسن ملی ہے رس ایس ویشو ہندو پرشد اور ہندو مہا سوا ہی تھے جو ٹو نیشن پولیسی کو لائے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک راش رہے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو الگ کرانے کا کام کیا سپریم کورٹ کے سنگیان کے بعد انہیں مجبوری میں 26 جنوری 15 اگست اور 2 اکٹوبر کو تیرنگا فیرانے پہ یہ مجبور ہو گئے یہ کبھی تیرنگے کو اپنا جھنڈا نہیں مانتے یہ بھگوا کو اپنا جھنڈا مانتے راجہ لگائیے 12 لاکھ کروڑ روپے کتنی بڑی رقم ہوتی ہے اور یہ رقم کہاں سے آئی ہے ہم آپ جیسے جو گریب اور مدیم ورگی لوگ ہیں ان کی جیووں سے ان کی جیووں میں ڈانکہ ڈالنے کا کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اور یہ صرف ڈیجل پیٹرول سے یہ راجہ سوئے کھٹا کیا گیا ہے میڈیا کی بات رہی تو وہ تو آپ کو بھی پتا ہے میڈیا کا چرطر کس طرح کا ہے میڈیا وہی بولے گی وہی مددے دکھائے گی جس کی پرمیشن ان کو گریہ منترالے سے ہوگی میڈیا اس سمیں کیا دکھا رہا ہے کہ اکھلے سیاداو کا جننا پریم دکھا رہا ہے میڈیا اس سمیں اوویسی کے بیان دکھا رہے ہیں میڈیا اس سمیں دکھا رہا ہے کہ کسان کس طریقے سے عام جنتہ کو پریشان کر رہا ہے تو میڈیا کا رول بلکل نگیٹیو ہے تو وہ چیز آپ بھول جائیے کہ میڈیا ترپرا میں جو گھٹنا ہو رہی ہے جس میں دھرم ویسیز کے مسلم بھائیوں کے دھارمے کے ستھلوں کو توڑا جا رہا ہے ان کے ساتھ ہنسا کا کام کیا جا رہا ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی گریہ منتری پردان منتری کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو دو ازار چودہ سے لے کے دو ازار اکیس تک سات سال سے اوپر ہو گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اس دیش میں ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ ایک دھرم ویسیز کو مسلموں کو ٹارگیٹ کر کے ان کی لنچنگ کی جاتی رہی ہے اور جب جب چناؤ پاس آتا ہے تب تب یہ کام بھارتی جنتہ پارٹی دوارہ کیا جاتا ہے اور اس بار بھی یہ لوگ سامپردائک روپ سے چناؤ کا ماحول بدلنے کے پریاس میں ہیں امیت سا کے بیان دیکھ لیجئے اب انہیں نماز یاد آ رہی ہے کہ نماز سے انہیں تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اب چناؤ آ رہا ہے جب چناؤ آتا ہے تب ہی انہیں ہندو مسلم دکھائی دیتا ہے تب ہی انہیں ہندوستان پاکستان دکھائی دیتا ہے اور تب ہی ان کے اندر دھرم کا پریم جگتا ہے اس سمیں یہ بات نہیں کریں گے بیروجگاری پہ یہ بات نہیں کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ یہ بات نہیں کریں گے بڑھتے ہوئی برشتہ چار پہ یہ اس سمیں صرف ہندو اور مسلم پہ ہی بات کریں گے کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بار پھر چناو کو ڈائیورٹ کر دیں ہندو مسلم پہ چناو کر لیں اور پھر سے ستہ میں کابیج ہو جائیں لیکن اس بار جنتا ان کی نہیں سننے والی ہے جنتا نے دوزار چودہ میں نے بوٹ دے کے دیکھ لیا دوزار سترے میں بوٹ دے کے دیکھ لیا اور دوزار انیس میں بوٹ دے کے دیکھ لیا کہ ان کے چرطر کس طرح ترہ کے ہیں اور ان کی منصہ کس طرح کی ہے کیا لگتا ہے دیش کی جنتا بھی ایک مانسک غلام بن رہی ہے دیوالی اپن اس کے اندر آ رہا ہے جب دیش کے اندر ابھی پیٹرول کی قیمت لگاتار بڑھیں کہیں کہیں 1200 بھی ہو گیا ہے لیکن جنتا بھی سڑکور ترنے کو تیار نہیں ان تمام مددوں پر جنتا بھی بات کرنے کو تیار نہیں آخر وجہ کیا دراصل ایسا ہے دیکھو جنتا تو بات کرنے کو تیار ہے لیکن ان سے بات نہیں کی جا رہی ہے میڈیا اپنا چرطر امانداری سے نہیں نبارہ میڈیا کا جو رول ہوتا تھا وہ رول جو رول 2014 سے پہلے دکھائی دیتا تھا جو مین اسٹی میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں 2014 سے پہلے جیسے میڈیا جگہ جگہ جا کر ان مددوں کو دکھاتی تھی اس طرح کا کام میڈیا اس سمیں نہیں کر رہی ہے اس سمیں میڈیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے جنتا کے مددوں کو دکھانے میں اسفل ہے اور دوسری بات جو آپ نے مانسک گولامی کی کئی تو اس پہ ایک ویڈیو بھی اس سمیں وائرل ہو رہا ہے جس میں بھارتی جنتا یوبہ مورچہ کی ایک نیتری ہے روچی پاٹھک ان کا ویڈیو بھی خوب سرکھیوں کا ویسے بنا ہوا ہے اس ویڈیو کے مطابق ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ دیس کو جو آ جا دی ہے وہ 99 سال کی لیج پہ ملی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے جو یوبہ پیڑی ہے اس کے گیان کا دائرہ کتنا سیمیت ہو گیا ہے واتس اپ پہ فیس بک پہ یا ان سوشن میڈیا کے جو مادیم ہیں ان پہ اگر کوئی بھی چیز ان کے سامنے پروسی جاتی ہے تو وہ اس کی ستیتہ کی جانت نہیں کرتے ہیں اسی کو ستیمان لیتے ہیں نا تو یہ اتھیاس کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں نا یہ ncrt کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی یہ ویڈیو کو یا واتس اپ پہ جو لٹریچر ان کو مل رہا ہے اس کی ستیتہ کو ان کی پرمالکتہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی موڈی اور امیت ساج ایسے لوگ ان طرح کے یوہوں کے دماغ سے کھیل رہے ہیں اور جو آپ نے بات کہی مانسک گلام تو واقعی اگر دیکھا جائے تو ایک تہائی یوہ اس سمیں مانسک گلامی کی طرف بڑھ رہا ہے وہ بی جے پی جو کام کر رہی ہے بی جے پی آئی ٹی سیل جو چیز دکھا رہا ہے اسی کو ستیمان رہا ہے اور دوسری طرف جو اس کا ویرود کر رہا ہے اس کو اس سمیں ہمارے دیش کی جو سرکار ہے وہ دیش دروہی کرانے کا کام کر رہی ہے ان کو وہ دیش دروہی بتانے کا کام کر دیتی ہے اگر کوئی یوہ روجگار کے لیے سڑک پہ دھرنا پردرسن کرتا ہے دلی میں بھی آئے دن دھرنے پردرسن ہو رہے ہیں اور اتر پردیش میں بھی جگہ جگہ یوہ بیکنسیز کے لیے اور اپنی مانگوں کے لیے روجگار کے لیے پردرسن کر رہا ہے تو ان کے سرکار سے کیا آپ سرکار سے سوال نہیں کر سکتے ہمارا جو دیش ہے گھڑ تنتر دیش ہے اور ہمارے دیش میں ہمیں آجادی ملی ہے اپنی ابھیوکتی کو ویقت کرنے کی اور ہمیں آجادی ہے ہم اگر سرکار ہمارے جو مولک ادھکار ہیں مولک ادھکاروں کو پورا نہیں کر رہی ہے تو ہم سے سانتھپور پردرسن کرنے کا ہمیں ادھکار ہے تو ہمارے دونوں ادھکاروں کو چھینہ جا رہا ہے ہمیں مانسک گولام بھی بنایا جا رہا ہے اور ہمیں ساری ریگروپ سے بھی گولام بنایا جا رہا ہے اگر ہم ہنگر انڈیکس کی بات کریں تو ہمارا اس تھان سو سے بھی نیچے پہ آ گیا ایک سو دو یا ایک سو تین بھی ستھیتی پہ آ گئے ہیں یعنی کی اب ہم بکھ مری میں بھی ہمارا اس تھان بہت نیچے آ گیا ہے اور بنگلہ دیش بھوٹان جیسے دیش بھی ہم سے اوپر ہیں سر بھی ہم روچی پاٹھک کی بات کرتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ روچی پاٹھک جو بجے پی کی ایک یوہا نیتا ہے بھارتی جنتہ یوہا مورچہ کی نیتا ہے وہ اور انہوں نے جس طرح سے کہا کہ یہ دیش کو 99 سال کیلئے لیس پر میں کیا یہ تمام وہ چیزیں ابھی انمانسک گولام گولامتہ کی بھی بات کی گئی کیا جو کچھ چیزیں انہیں سوٹ کرتی ہے ورس اپ اندرسٹی سے جو چیزیں وہ حاصل کر لیتی ہیں سوسر میڈیا سائٹ سے کیا ایسے چیزوں کو لیتی ہیں جو انہیں سوٹ کرتی ہے دراصل ایسا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے یہ رس ایس کا پارٹ ہے رس ایس پہلے کیا تھا پہلے یہ لوگ رویل سیکریٹ سرویس ہے رس ایس کا جو فول فارم تھا وہ تھا رویل سیکریٹ سرویس اور ان کا جو پریدان تھا نیچے خاکی اوپر سفید اور جو انگریجوں کا پریدان تھا پورا خاکی تھا تو یہ انگریجوں کی مخبری کرنے کا کام کرتے تھے اور کئی جو رس ایس کے وشو ہندو پریصد کے کئی نیتہ ایسے ہیں جن کو بریٹس حکومت بقاعدہ پینسن بھی دیتی تھی جن میں اٹل بیاری باج پہی کو بھی پینسن ملی ہے اور جن کو یہ لوگ بیر ساورکر بولتے ہیں ان ساورکر کو بھی ساٹھ روپے پرتی مہینے پینسن ملی ہے تو ان کا نا تو آجادی کے یوگدان میں کوئی سائیوگرہ اور نہ ہی انہوں نے جو کرانتیکاری ہیں ان کے لیے کوئی کام کیا بلکہ انہوں نے کرانتیکاریوں کی مخبری کری کرانتیکاریوں کے خلاف کیس لڑے بھڑگت سنگھ کے خلاف جو کیس لڑنے والا تھا جو فانسی دلوانے والا تھا وہ رس ایس اور ہندو سوا کا آدمی تھا اور رس ایس اور ہندو سوا وہی ہیں جنہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ مل کے کانگریس کے خلاف چناب لڑا اور رس ایس بسو ہندو پریصد اور ہندو ماں سوا ہی تھے جو ٹو نیشن پولیسی کو لائے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک راشت رہے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو الگ کرانے کا کام کیا تو ان لوگوں کا اتیاز میں کوئی یوگدان تو رہا نہیں اتیاز میں ان کی چھوی جو ہے وہ نکاراتمک روپ سے رہی تو اب یہ یوہاں اگر ان سے سوال کرے گا تو اس کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بقاعدہ امیت سا کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا ہے کہ آپ یوہاں کو اپنے انروپ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں اپنے انروپ اتیاز کو ڈھال کے بتائیے نیرو کو یہ مسلمان بتانے کا کام کرتے کہتے نیرو کے جو پوروج تھے وہ بادور سا جفر کے انوکری کرتے تھے وہاں سے یہ لکھنا ہوا ہے جبکہ نیرو کسمیری برام مرد تھے ویسود برام مرد تھے یہ جو اندرا گانڈی کے پتی فیروج گانڈی تھے انہیں مسلم بتانے کا کام کرتے جبکہ فیروج گانڈی پارسی تھے یہ چیز اس لیے بیٹھ گئی ہے دیکھیں ایسا ہے ایک پرانی کعابت ہے گاؤں سے کوئی آدمی جا رہا تھا بکری لے کے اور کسی نے بول دیا کہ بھئی تم یہ گدھا کہاں لے کے جا رہے ہو آگے کوئی ملا اس نے بھی بول دیا گدھا کہاں لے کے جا رہے ہو اگر سچ کو دس بار کوئی جھوٹ بولے تو آدمی اسے جھوٹ ہی مان لیتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کیا کام کر رہی ہے جو ان کا آئی ٹی سیل ہے آئی ٹی سیل میں اس میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کے ایک لاکھ سے زیادہ واتس ایپ گروپ ہے اور یہ اسی جھوٹ کو سو بار آپ کے سامنے پروستے ہیں اگر آپ کسی جھوٹ کو سو بار کسی کے سامنے پروسیں گے تو وہ آپ کو سچ ہی لگنے لگے گا تو اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی دیس کا اتھیاس بدلنے کا کام کر رہی ہے جو ان کی نیگیٹیو چھوی ہے جو نیگیٹیو نیریشن تھا اس نیگیٹیو نیریشن کو پوزیٹیو کرنے کا کام کر رہے ہیں یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ دو ازار چار تک یہ ناکپوری جو اپنا جو مکھیالے تھا اس پہ کبھی بھی ترنگا نہیں فیراتے تھے وہ تو سپریم کورٹ کے سنگیان کے بعد انہیں مجبوری میں 26 جنوری 15 اگست اور 2 اکٹوبر کو ترنگا فیرانے پہ یہ مجبور ہو گئے یہ کبھی ترنگے کو اپنا جھنڈہ نہیں مانتے یہ بھگوا کو اپنا جھنڈہ مانتے اور دوسری بات آپ نے مہنگائی کی کی ہے کہ ڈیجل پیٹرول کی جو مہنگائی ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے یوبا اگر وجہ جاننا چاہے تو یوبا کو ڈیجل پیٹرول کے پیچھے وجہ جاننے کے لیے بھی یہ صحیح دسامے نہ جا کر یہ ہندو مسلم کرنا چاہے جبکہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہمیں سب کو معلوم ہے کہ پانچ لاکھ سے اوپر جس کی انکم ہوتی ہے اس کو اپنی آئے میں سے تیس پرتیسٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے تو جو پانچ لاکھ دس لاکھ ہے بیس لاکھ سے جس کی آئے جیادہ ہوتی وہ جیادہ تر ویعاپاری ورک کے لوگوں اور ویعاپاری ورک کے لوگوں کو تیس پرسنٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے لیکن بی جے پی سرکار نے کیا کام کیا ہے پچھلے سات سالوں میں جو ان کے ویعاپاری دوست ہیں لگوک دھائی سو تین سو سے زیادہ ویعاپاری ہیں جن کو پیس سے لے کے بائیس پرسنٹ تک سبسیڈی دی ہے ٹیکس میں تو اس سبسیڈی دینے سے کیا ہوا ہے کہ سرکاری خجانہ خالی ہو گیا اب اس سرکاری خجانے کو بھرنے کے لیے انہوں نے ڈیجل اور پیٹرول میں لگاتار ٹیکس بڑھایا ہے اتھپادن سلک بڑھایا ہے اور پچھلے پانس سال میں اسی ڈیجل پیٹرول سے سرکاری خجانے میں بارے لاکھ کروڑ روپیہ اکھٹا کیا جا چکا ہے آپ اندازہ لگائیے بارے لاکھ کروڑ روپیہ کتنی بڑی رقم ہوتی ہے اور یہ رقم کہاں سے آئی ہے ہم آپ جیسے جو گریب اور مدیم ورگی لوگ ہیں ان کی جیووں سے ان کی جیووں میں ڈانکہ ڈالنے کا کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے اور یہ صرف ڈیجل پیٹرول سے یہ راجت سوئے کھٹا کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھو گھریلو گیس دیکھ لو کومرسیل گیس دیکھ لو سرسوں کا تیل ریفائنڈ ڈالے اور ان جو جرورت کا سامان ہے اس سمیں آپ باجار میں جائیے کوئی بھی سبجی آپ کو پچاس ساٹھ روپے سے کم نہیں ملے گی کوئی بھی فل آپ کو سو ڈیڑھ سو روپے سے کم کا نہیں ملے گا تو یہ سارا جو مہنگائی کا بوجھ ہے یہ مدھیم ورگی اور نمڈ ورگی لوگوں پر پڑھ رہا ہے اس سے ان کی جو آرثک استثیتی ہے وہ خراب ہوتی جانے